پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چنل کے ناظرین عید کی خوشیاں منانے کے لیے ہم آج آئے ہیں ایف آر سی بے ایف آر سی کیا ہے فیضان ریہابلیٹیشن سینٹر دعوت اسلامی کے شعبے اف جی آریف کا یہ ایک ایسا سب ڈپارٹمنٹ ہے جس میں معذور بچوں کی خیرخواہی کی جاتی ہے ان کی یوں سمجھئے کہ میڈیکل نیٹس کو پورا کیا جاتا ہے کچھ طلبہ ہوتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جو سن نہیں پاتے پراپرلی بول نہیں سکتے جن کے چلنے میں پرابلم ہوتی ہے جن کے بہیوئرز کے پرابلم ہوتے ہیں جن کے گھروں میں معذور بچے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ یہ کتنی بڑی باب آپ کے لیے تکلیف ہے آج ان میں سے چند بچے ہمارے پاس ہیں جو بچے ہمارے الحمدللہ تربیت پا رہے ہیں بہت ان میں فرق بھی آ چکا ہے ہمارے سارے ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان بچوں میں پہلے کیا پرابلم تھی اب وہ کیسے ہیں اور یہ پرابلمز کا علاج کیا ہے ہم آپ آپ کو یہ تو ایک تو اس ڈپارٹمنٹ کا کچھ تعرف پیش کریں اور دوسرا ان بچوں کے ساتھ ہم کچھ خوشیاں منائیں جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہوں گے تو ان پیارے پیارے ننے منے بچوں اور بچیوں کی خوشیاں بھی آپ کو دیکھیں آپ اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں کہ اللہ کی ہم پر کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی ہے بولنے کی صلاحیت دی ہے ہم آسانی سے چل سکتے ہیں مگر وہ لوگ جو معذور ہوتے ہیں جن کے باقی بڑی تکلیف میں ہوتا ہے اور اس سے زیادہ ان کے ماباب تکلیف میں ہوتے ہیں کیونکہ ماباب تو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں بچہ کیسا بھی ہو وہ ماباب کے دل کے قریب ہی ہوتا ہے اور یہی ماباب کے بے لوس پیار کی نشانی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ماباب بچوں سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ بچے بڑے ہو کر ان کو فیڈ بیک دیں گے بچے بڑے ہو کر کما کر انہیں دیں گے ایسا نہیں ہے جناب ماباب کا پیار بے لوس ہی ہوتا ہے اگر ایسا ہی ہ ہوتا تو کوئی ماں باپ اپنے معذور بچوں سے ڈیسیبل بچوں سے پیار نہ کرتے اب بچے نابیرہ بھی ہوتے ہیں بچے بغیر سننے والے بھی ہوتے ہیں پیر بھی نہیں ہوتے کچھ بچوں کے ماں باپ انہیں فیسینے سے لگاتے ہیں دنیا میں اگر واقعی کوئی بے لاؤس پیار ہے ان کنڈشنل لو ہے تو فقط ماں باپ کا پیار ہے تو سبحان اللہ آج ان میں سے کچھ والد صاحبان بھی یہاں سرپرست بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ اب اس ڈپارٹمنٹ کے بننے کے بعد کیا فیل کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ بچے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آج ہم باتیں کم کریں خود باتیں کم کریں ان بچوں کی پیاری پیاری باتیں سنیں اور ان بچوں سے کچھ ایکٹیوٹیز بھی ہم کروائیں گے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اب یہ بچے ماشاءاللہ آہستہ آہستہ کچھ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے تھوڑا سا اگر شورٹلی یہ مقصد بتا دیں کہ ایف آر سی کیوں منایا گیا اور اس کے پیچھے کیا مقصدیں آگئے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد ہماری صاحب سب سے پہلے تو ایف آر سی فیزان ریہیبیلیٹیشن سینٹر جو بنایا دعوت اسلام نے ایک قدم لیا ہے اس حبے کے اندر ایک معذور بچوں کے ایک تعداد ہے جو ڈیسیبلیٹی ہوتی ہے بظاہر تو یہ ڈیسیبل بچے نظر آ رہے ہیں کسی کو چلنے میں پرابلم ہے کسی کو سننے میں پرابلم ہے کسی کو بولنے میں پرابلم ہے تو دعوت اسلامی اس طرف آئی پھر اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتے ہیں جسے ڈیلیڈ ڈیولیپمنٹل ڈیس آرڈر ہوتے ہیں بچے کی گروت ڈیلی ہو رہی ہے اس کی جو گروت ہے عام بچوں سے وہ کم تھوڑے کام ہو رہی ہے پھر نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں بیہیوریل مسائل ہوتے ہیں تو اس طرح کا جو طبقہ ہے نا عمومی طور پہ کیٹر نہیں کیا جاتا یا چک اپ نہیں کیا جاتا یا صحیح ڈائیگنوز نہیں ہو رہا ہوتا یا پیرنٹس ان کے اوپر توجہ نہیں دے رہا ہوتا ہے آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ اب موبائل کا زمانہ ہے پیرنٹس اور بچوں کا انٹریکشن کام ہے تو اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ ادارہ لیا ہے اب یہ جو بچے جو ہمیں یہاں پہ بسائر ابھی نظر آ رہے ہیں یہ سارے سمجھے پانچ سو ہزار سکریننگ ہو جانے کے بعد ہمیں فلٹر کر کے ہمیں یہ وہ بچے نظر آئے جن میں جنون پیتھولوجی پیتھولوجی مینز کہ ان کے کسی میں ابنورمالیٹی جسے وہ بچہ ہے ہمارے پاس سے آئے تھا جب اس کی نیک پیل سی کہلاتی ہے گی نا مطلب مسکلر پرابلم تھا تو یہ گردن ٹھہری نہیں پاتی تھی تو اب یہ اللہ کے قرم سے اپنے والد صاحب کے ساتھ یہ بیٹھے بہیں گے مہتو الحمدللہ سب یہ تو ہم والدین سے بھی پوچھیں گے کہ اس ڈپارٹمنٹ سے ان کو کیا فائدہ ہوا ہے انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے تو ناظرین اب ان بچوں میں جو پرابلمز ہیں یاد رہے کہ بیسے تو ہم آپ کے سامنے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ معذور یا ڈیسیبل لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے لیے بڑا پیارا لفظ ایک استعمال ہوتا ہے کہ یہ سپیشلی ایبل بچے ہیں یہ خصوصی صلائیتوں کے حامل بچے ہیں اور ان کے ساتھ اب ہم کچھ گفتگو کریں گے بچوں سے ہم باری باری نام پوچھتے ہیں اور ماشاءاللہ پھر انشاءاللہ ان سے کچھ بات چیت کریں گے مجھے مائک دیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے آپ کا میرا نام موین ہے ماشاءاللہ موین تو بولتے بھی ہے بھائی 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 آپ کا نام کیا ہے اچھا بولیں گے ابراہیم نام ہے یہ ان کو سننے کا پرابلم ہے جی ان کے کانوں میں دیکھیں آپ ایر بٹ وہ بھی لگے ہوئے ہیں آواز آلہ بھی لگا ہوا ہے ójiew سننننے جی آپ کا نام کیا ہے جی آپ کا نام آم ہوا ہے بھائی 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 جی آپ کا نام کیا ہے برکتہ اپنا نام بھی بتا جی اگلے منہ کے پاس چلتے ہیں آپ کا نام بتائیں گے آپ میرا نام عبدالسمد ہے عبدالسمد ہے ماشاءاللہ آپ کا نام زینب ہے ارے واہ آپ کا نام بتائیں گے بھائی چلیں جی آپ بتائیں گے آپ کا نام میرا نام طیبہ ہے طیبہ ہے ماشاءاللہ گڑیا آپ کا نام سیدہ سادیاں ہیں چلیں بھائی سیدہ تو بھی تھوڑی شرما گئی ہیں ناظرین یہاں ایک بات سمجھنی ہے ان بچوں کو آپ نے دیکھا کچھ کے نام آپ کو سمجھ آئے ہوں گے کچھ کے نام سمجھ نہیں آئے ہوں گے مجھے تو یوں سمجھے کہ یہ چند جملوں نے ہلا کے رکھ دیا کہ جو جی میں آتا ہے ہم بول لیتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں گفتگو کر لیتے ہیں مگر ایک ایک لفظ ان کو نکالنے کے لیے پرابلم ہو رہی ہے ان کو بولنے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے اور ایک ٹیکنیکل پرابلم سمجھئے گا جس کی سماعت نہیں ہوتی نا جو سن نہیں سکتا ایکچولی ہر بندہ گونگا نہیں ہوتا ہے جب کوئی بات ہی کان میں نہیں آئے گی سن نہیں پائیں گے تو بول بھی نہیں پائیں گے تو ان بچوں کو جو تھوڑی تھوڑی ماشاءاللہ گفتگو آئی ہے اس کی بڑی بچے یہی سب دیں گے کیونکہ جو ائر پلانٹ لگائیں کیا کہتے ہیں اس کو جو کان میں ہیرنگ ڈیوائیسز جو لگانے کے بعد فرق پڑتا ہے جب بچہ سنتا ہے تو بولنے لگتا ہے ابھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ میں ویریابل ہوتا ہے کچھ بچوں کے ہیرنگ کی سننی کے سالیت کام ہوتی ہے تو اس کے حساب سے فریکوینسی کے حساب سے ہم ہیرنگ ڈیوائیس لگا دیتے ہیں کچھ بچوں کو بولنے بول رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ نہیں بول پا رہے ہوتے ہیں لیکن اب ایک میں آپ کو اس پر توجہی دل آنگا ہوں کہ والدین کا اور بچے کا جب بولنے کا انٹریکشن ٹائم جو ہم پریکٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تجوربے میں ہی نظر آتا ہے تو پوچھا جائے نا کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ کتنا بولتے ہیں بچہ مومن زیادہ تاتا ٹائم اپنے سکرین پر پلے پر گزار رہا ہوتا ہے یعنی زیادہ بولیں گے تو بچہ زیادہ سیکھے گا ہم لوگ یہ سپیچ تھیرپی میں ہوتا کیا ہے تھوڑی دیر ہے نا تیس منٹ کے لئے سے بولنے کی پریکٹس یہ کرا جاتی ہے یہی پریکٹس ہم گھر میں نہیں کر سکتے یہ گھر میں کھر کا ماشاءاللہ دیکھیں اب آج کے دور میں جو بچہ تندرست ہے ماں باپ اس سے بات نہیں کر رہے ہوتے اس کو بھی موبائل پکڑا دیا خود بھی موبائل پہ لگ گئے تو جو بچہ ویسے ہی بولنے میں مشکل ہے اگر اس کو ٹائم نہیں دیں گے تو وہ کیسے سیکھے گا تو بڑی اچھی بات دور صاحب نے کہی کہ جن بچوں کے بولنے میں پرابلم ہیں ماں باپ ان کے ساتھ بولیں اور سبحان اللہ ساتھ مل کے ذکر کرتے رہیں دروت پڑاتے رہیں اچھی اچھی باتیں اس کی زبان سے ادا کرواتے رہیں اللہ وہ دن لائے گا کہ وہ انشاءاللہ اچھا بولنے لگ جائے گا اب میں چاہوں گا کہ ان بچوں کے ساتھ ہم کچھ ایکٹیوٹیز بھی کریں آپ بھی تو اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے یہ بھی ہمارے بچے ہیں آج ان کے ساتھ کچھ ایکٹیوٹیز بھی کرتے ہیں ابراہیم تختی سنائیں گے چلے تختی لائیں بھائی کوئی قائدے کی یہ زبانی سنائیں گے آرے واہ ابراہیم ہمیں انشاءاللہ قائدے کی تختی سنائیں گے سنائیں بھائی واہ بھائی واہ یعنی ماشاءاللہ کیا بات این غین کیا بات ہے کاف اور کاف میں فرق بھی بتا رہے ہیں ماشاءاللہ 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 ارے واہ بھائی واہ کیا بات ہے کوئی دعا یاد ہے کوئی بھی دعا کونسی دعا یاد ہے بسم اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ یعنی یہ دیکھیں کہ یہاں ان بچوں کی صرف یوں سمجھئے کہ بولنے کی صلاحیت نہیں بڑھائی جا رہی ان بچوں کو دین بھی سکھایا جا رہا ہے یقین انہیں اس بچے کی باتیں بہت سارے ناظرین کو سمجھ نہیں آئے ہوں گی لیکن اس بچے کا courage دیکھیں ہمت دیکھیں کہ یہ بول بھی رہے ہیں اور ہمارے سلائم بھائی ان کو سکھا بھی رہے ہیں تو یہ پہلے جب آئے تھے ہمارے بتائیں گے یہ بتائیں گے کہ ان بچوں میں کس کس بچے میں بڑا فرق آیا ہے پہلے کیا پرابلم تھا اور اب کیا آیا ہے جیسے یہ مشتبہ ہے یہ سیدہ سادیہ ہے اس کو behavior issues تھے مجھے اس طرح بیٹھ نہیں سکتی تھی آئیے دیکھیں سیدہ سادیہ ہمارے پاس جب پہلے آئے تھی تو ان کی کیا کیفیت تھی اور اب کیا کیفیت ہے ایسے یہ زینب ہے ماشاءاللہ اب یہ چیزوں کو سمجھنے لگی ہے جیسے میں نے کہا تھا activity کریں گے اور اس کے words اب بڑے clear ہو گئے ماشاءاللہ یہ cards کو wording کو numbers کو سمجھ لیتی ماشاءاللہ زینب بیٹی ہے بارے پاس پہلے آئی تھی ان کی کیا کیفیت تھی وہ دیکھتے ہیں اور اب ہم زینب سے انشاءاللہ activity کا آغاز کرتے ہیں جی زینب بیٹا کو ان کو لائیے اور ان کو بتائیے کیا کروائیں گے آپ ان سے کیسے چلتے ہیں آپ چل کے بتائیں زینب دیکھے چل کے بتائیں گی بتائیں بسم اللہ آرے 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 اتنا فاسٹ سبحان اللہ ایک بار پھر کریں بھائی اچھا یعنی چل نہیں پارے بلکل سلو پاؤں جمیں جمتے نہیں تھے زینب بیٹا دوبارہ کریں گے ایک بار اور کریں گے کوئی سلو کریں اس لیے کروائے جا رہا ہے ناظرین ذرا آپ دیکھیں کہ کون سے جگہ پر پیر رکھنا ہے یہ ہمارے لئے اب شاید بہت سارے بچے کہیں یہ کون سی مشکل بات ہے لیکن جس کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنے پیر ہی سیدھے نہ رکھ سکتے ہو ووک کرنا ہی مشکل ہو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ پیر کدھر رکھنا ہے ان کو ان پریکٹس کے ذریعے پیر صحیح رکھنا سکھایا جاتا ہے پھر وہی بات آگئی کہ پیروں سے چلنا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہم کتنا آسانی سے چلتے اور اس نعمت کا احساس بھی نہیں ہے پوچھئے ان سے جن کے پیر نہیں ہے یا پوچھئے ان سے جن کے پیر تو ہے مگر وہ پیر ہی صحیح جگہ پر نہیں رکھ پاتے ان کے بابا آپ کو کتنی پرابلم ہوتی ہوگی کہ جب یہ بچہ صحیح چل نہیں پاتا ہوگا تو آج ما شاء اللہ آپ نے دیکھا تو پیارے بچوں جو بچے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں یہ پیر اللہ نے اس لئے نہیں دیئے کہ اس سے گناہوں کی طرف جائیں یہ ہاتھ اس لئے نہیں دیئے کہ اس سے گناہ کریں یہ زبان اس لئے نہیں ملی کہ ہم اس سے گناہ کریں تو گناہ سے بچ کر زندگی گزارنی ہے اور ان بچوں کے ذریعہ میں واقعی اپنی نعمتوں کی جو احساس ہے جو قدر ہے وہ ہو رہی ہے اچھا اب دوسرے بیٹے کون کریں گے